زمین آسمان کا شہنشاہ رب لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے رب کا اصل مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی لا تاخده سنع ولا نوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے ملک کیسی ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری زمین آسمان کا اکیلہ مالک حیبت کیسی ہے مَنْ دَلَّذِي يَشْفُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی اس قسم نے دم نہیں مار سکت علم کیسا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کم ہوتا جنہیں پاک تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدیم و تقدم و تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے وَسِّعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے ساتھوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا کیا ذات ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جو جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم ساتھ زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِشِ بُلَند پستی سے پاک العظیم عظیم شٹپن سے پاک جہل سے پاک لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شینشاہ وَإِن تجھر بالقول فَعِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَا زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرووشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹ ہی بولے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِیرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ سورے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بوڑے جوان کالے گورے مرد عورت چھوٹے بڑے پشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور سب ہم اللہ سے مانگیں ہم مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وَتَوِی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمنی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھے ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھے ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطا تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا اکٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے اکٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب وہ لوگ کٹھے شروع ہو گئے ہو اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرے رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ ورابعہم تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھانا لائے اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں ولا خمسہ تن پانچنے پردے کے رائے وہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا اللہ ہوا سادسہم چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں ولا دنا من ذالک ایک ہو جاؤ یا دس ہو جاؤ ولا اکثر اللہ ہوا معاہم تیرا رب تیرے ساتھ ہے یمسک السماوات والارض انت زولا زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہیں یخش لیل النہار دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بے امر چاند سورس ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کس سے مشہورہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہائیو میرے عزیزو